پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک وطالہ نے اخلاق کی نعمت دیا لوگوں کو اخلاق عطا کیے ہیں خلق عطا کیے ہیں تیسری نعمت علم کی نعمت ہے اللہ تبارک وطالہ نے علم عطا کیا ہے پہلی نعمت عقل کی نعمت ہے اور آپ غور کریں عقل کی نعمت ایسی ہے کہ جس کو بھی اللہ تبارک وطالہ نے عقل دیا ہے عقل کی نعمت والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے عقل دے دی ایسی عقل دنیا میں کسی کو نہیں دی آپ ذرا سچی نیت سے سوچیں کبھی آپ نے اللہ سے عقل مانگنے کی دعا کی کبھی نہیں کی ہر آدمی اپنی عقل پر مطمئن ہے کہ اللہ نے مجھے انف عقل دے دی ہے بس کبھی ہم نے دعا نے کہ یا اللہ میری عقل بڑھا دے یا اللہ مجھے اور عقل دے دے کیونکہ اس کو جو عقل ملی ہے وہ سمجھتے ہیں بس اللہ نے یہ عقل کی نعمت دی ہے بس یہ انف ہے پوری کامل عقل مجھے ہی دی ہے دنیا میں کہ ایسی عقل کسی اور کو ملی نہیں ایسا ہوتا نا انسان عقل کبھی اللہ سے نہیں مانگتا کیونکہ وہ مطمئن ہے کہ اللہ نے مجھے جو دے دی بس ایسی تیسی سارے پیچھے میں سب سے اوپر ہوں تو گویا کہ عقل کی نعمت میں آپ خاص ہیں خصوصیت محسوس کرتے ہیں کہ یار عقل کی نعمت جو مجھے ملی ہے اور پھر غور کی کرے کہ ہاں واقعی اگر اس کو اللہ نے ایسی عقل آتا کی ہے کہ کائنات میں ایسی عقل کسی کو نہیں اور یہ سب سے زیادہ عقل ہے سب سے زیادہ عقل والا ہے تو فرماتے ہیں اب اس کی ذمہ داری کیا شکر ہے اس کو سجدے بھی گر جانا چاہیے یار تیلا شکر ہے تو نے مجھ سے سب سے زیادہ عقل مند بنایا عقل مندوں کا امتحان اور ٹیسٹ ہوا تو یار اللہ مجھے تو نے اول نمبر دیا تو یار اللہ تیرا شکر ہے میری عقل یار اللہ سب سے زیادہ ہے یار اللہ تیری میں اس رحمت پر میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں اور اگر یہ سوچے کہ یار سب سے زیادہ عقل نہیں ہے حقیقت انہیں اس کی عقل کام ہے لیکن سمجھے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند ہے تو بھی اس کو تسلی تو ہے نا اتمنان تو ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں مجھے اس کی مثال ایسے ہے کسی نے زمین کھوڑ کے اپنا خزانہ اس کے جمع کر دیا یا بینک کے اندر اس نے اپنا پیسہ جمع کرا دیا ایک ملین ڈالر میرے بینک میں پڑا ہے یا جب میرا دس کلو سونا جو ہے وہ میرے بینک کے اندر پڑا ہے حالانکہ اس کو دیکھ نہیں رہا اس کو استعمال نہیں کر رہا لیکن یہ اس خیال نے اس کو کتنی تسلی دے رکھی ہے کہ یار بینک میں ہے بھلے صبح اٹھے بینک کو لٹ گیا سارا کا سارا ختم ہو گیا زمین میں خزانہ چھپا رکھا تھا پتہ چلے چوری ہو چکا اس کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس کی یہ تسلی ہوگی یہ نہیں میرے زمین میں خود کھود کے رکھا ہے دس کلو سونا اندر زمین میں ہے یہ اتمنان تو بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی جس کو عقل نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھنے میں اس کو جو اتمنان حاصل ہے اس اتمنان پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہونا چاہیے یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے کمز کا مجھے اتمنان دے رکھا ہے میرے بینک بیلنس ہے گھر میں پیسہ پڑا ہے تقیئے میں میں نے ریپیٹ کر رکھے ہیں فلان جگہ پوٹری رکھی ہوئی ہے اتمنان حالانکہ آپ کو پتنی کی چوری بھی ہو چکا ہو لیکن یہ اتمنان آپ کو سالہ سال کے لیے مطمئن رکھتا ہے جس کو یہ اتمنان اللہ تعاف فرما دیں فرما یہ بھی اللہ کی نعمت اس پر شکر کرنا چاہیے اور دوسرا اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچہرسی بنائی ہے انسان اپنے عیب کو نہیں دیکھتا دوسرے کے عیب کو دیکھتا ہے دوسرے کے عیب دیکھ کر اس پر غصے بھی ہوتا ہے حالانکہ وہی عیب اس کے اندر خود بھی موجود ہے خود اپنے آپ پر غصے نہیں ہوتا دوسرے کے عیب پر دیکھ کے غصے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے حالانکہ وہ عیب اس کے اندر بھی ہے وہ اللہ والے بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب تم انگلی سے اشارہ کرتے ہو کہ یار اس کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے تیرے اندر چار ہے بہت اس کے اندر اگر ایک ہے تیرے اندر چار ہیں تو ایک پر نگاہ ڈالنا ہے چار کو دیکھتا نہیں بات وہی ہے بات وہی ہے جلل بدیہ تو نظریہ کیونکہ جو بہت زیادہ بدی ہو جائے تو وہ نظری ہو جاتا ہے مطلب کہ روشنی کو بالکل آنکھوں کے سامنے لے آ جائیں تو پھر بھی اندیرہ ہو جاتا ہے نظر کچھ نہیں آتا لیکن روشنی کے فاصلے سے رکھے تب نظر آتا ہے کوئی چیز دکھانے کے لئے آپ کے آنکھوں کے سامنے کر دی جائے آپ کو نظر آئے گی نہیں نہیں کیونکہ اتنی قریب ہو گئی ہے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہاں آپ کو کہیں کہ یار تھوڑا فاصلے سے کرو اب فاصلے سے کر کے آپ پڑھیں گے ہاں یہ لکھاوا ہے یہ انسان کی اللہ نے ترتیب تخلیق کیسی بنائی ہے بلکل اسی طریقے سے انسان اپنے 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 جو بلکل اس کے ساتھ ہیں اس کے آنکھوں کے نیچے جو حلقے پڑے میں اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں آنکھیں سامنے کو دیکھتی ہیں نیچے حلقوں کو دیکھتی نہیں بس یہ وجہ ہے اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے کہ جو عیب تمہیں نظر نہیں آتے اتنے قریب ہیں نظر نہیں آتے اس کو فاصلہ دے کے دیکھا کرو جب فاصلہ دے کے دیکھو گے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھو اور رکھ کے پھر اس کو دیکھو تمہیں اپنے عیب نظر آئیں گے جب اپنے عیب نظر آئیں گے تو اپنے عیبوں کو کمال کے اندر بدلو تاکہ کال اللہ کے سامنے تم شرمندہ نہ ہو تو جب انسان اپنی شخصیت کو دوسری کی جگہ پر رکھ کے سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہاں یار میرے اندر یہ بھی عیب ہے یہ بھی عیب ہے یہ بھی عیب ہے لیکن اپنی جگہ پر مقام پر بیٹھ کے دیکھے گا تو میں نے بتایا کہ بلکل قریب آئی وی چیز نظر نہیں آتی تو انسان دوسرے کے عیب کو دیکھتا ہے اور اس پہ ناراض بھی ہوتا ہے لیکن اپنے عیب پر اس کی نگاہ نہیں آتی لیکن بالفرد اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے یہ غور کرے کہ یار اس کے اندر حسد کا عیب ہے اس میں غیبت کا عیب ہے اس میں چغلی کا عیب ہے اس میں بغض کا عیب ہے اس میں کینے کا عیب ہے اس پہ یہ ناراض بھی ہوتا ہے پھر اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں میرے اندر بغض ہے یا نہیں تو دیکھیں میرے اندر حسد نہیں ہے فرمایا کہ یہ قابل شکر کیفیت ہو گئی اللہ کے سامنے سجدہ دی یا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے حسد کی گندگی سے محفوظ رکھا ہے تو گویا کہ دیکھو یہ اخلاق کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کر دی اور اگر دیکھو کہ تمہارے اندر ہے وہی عیب جو اس کے اندر ہے وہ عیب تمہارے اندر ہے جب اس کے بارے میں تم سوچتے ہیں کہ یار اس کا عیب ختم ہونا چاہیے اور اس پہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ میرے اندر جو عیب ہے میرا عیب بھی ختم ہونا چاہیے اور اپنے عیب کو ختم کرے دور کرے اور تیسری چیز علم ہے علم اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کیا ہے درجہ بھی ہر انسان کو اپنی ذات و صفات کا علم ہے اپنے بارے میں انسان جو جانتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے وہ اپنے کمالات اپنے نقائص اپنے عجوب کا اس کو علم ہے وہ سوچے کہ یار میرے اندر یہ عیب ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے یا اللہ تیری لطف و عنایت ہے تو نے میرے عیب بھی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے یا اللہ میں اس کیفیت پر تیرا شکر کرتا ہوں تو گویا کہ اس علم پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کو شکر بنتا ہے تو گویا کہ عقل ہے اخلاق ہے اور علم ہے یہ تین ایسی اصاف ہیں جو ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیمٹ کی مطابق خصوصی طور پر عطا کی ہیں لہذا بندے کو یہ چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچ کر بھی اللہ تبارک و تعالی کو شکر گزار بنتا بن جائے جب اللہ کا شکر گزار بنتا بنے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں کیوں؟ کہ جنتوں کے اندر شکر ہوگا جنتوں میں شکر ہوگا کیونکہ تب ہی تو جنتوں کے لذت ہیں جو چکے گا تو شکر کرے گا اور دنیا میں جب وہ شکر کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنتوں والا عمل اس نے یہاں شروع کر دیا لہذا میں ایسا غنی ہوں کہ جنتوں کا مزہ بھی اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہوں اس کو چٹری روٹی کا اندر وہ مزہ آتا ہے کہ پھر وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ مرگ مسلم کا لالچ کرے یا مرگ مسلم کا سوچے تب ہی تو اللہ والے رکھتے ہیں کہ چٹری روٹی کھاتے ہوئے اگر کورمہ بریانی کو سوچو گے تو چٹری روٹی کا مزہ بھی کماؤ گے اور کورمہ بریانی تو تمہارے مقدر میں تھا نہیں آپ کے دستر خواب سے چٹری روٹی ہے لہذا چٹری روٹی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ کھاؤ گے فرمایا چٹری روٹی میں اللہ وہ لطفہ تا کر دیں گے جو آپ کو کورمہ بریانی میں نہیں ملتا لیکن آج ہماری نیچر یہ ہے چٹری روٹی کھاتے ہوئے بس کورمہ بریانی یاد آتا رہتا ہے بلی مانس کو کہتے تھے بیگم کیا بھارے کی کا مقدر ہے چٹری روٹیاں اور فلان کا دیکھا کیسا دستر خان وہاں تو کورمہ ہیں بریانیاں ہیں جو سو پڑوس میں سے دیکھو جی کیسی خوشبو آ رہی ہے لگتا مرغ بھن رہا ہے مرغ لگتا روست چامپے روست ہو رہی ہیں یہ حالت ہوتی وہ لکھا نا کہ ایک کنجوس نے دوسرے کنجوس سے پوچھا یار کیسی زندگی گذر رہی ہے کہا کہ بس یار بڑی اچھی گذر رہی ہے کہا کہ کیا کر رہے ہو کھانا پینا کیسے چل رہا ہے کہا کہ ایک دیسی گھی کا ڈبا لائے ہوں ڈبا لماری میں رکھ دیا ہے بس دور سے میں بس روٹی کا ٹکڑا ہوں اس کے اوپر گھساتا ہوں اور گھی کھاتا ہوں ٹچ نہیں کر رہا دور سے یہ کنجوسوں کے واقعات میں لکھا ہے ابن جوزی رحمت اللہ نے تو دوسرا کہتا اوہ ظالم تو بڑا خرچیلا ہو گیا ہے اتنا اصراف تو ڈبا سامنے رکھے روٹی کا ٹکڑا ہوں ملتا ہے تصور میں حالا کہ مل رہا ہے تو تو لگتا ہے بہت اصراف کا شکار ہو گیا ہے تو فضل خرچ ہو گیا ہے تو نے اپنے باپ دادا کی ڈگر چھوڑ دی ہے اس نے کہا یار اچھا یہ فضل خرچ ہے تو کیا کرتا ہے کہا میں تو روٹی پکا کے ملے میں چلا جاتا ہوں جس گھر کے آگے سونگ تو اچھی خوشبو آ رہی ہوتی خوشبو سونگتا رہے تو روٹی کھاتا رہتا ہوں ملے کے خوشبو آ رہی ہے چامپیں بھون رہی ہیں خوشبو تو آ رہی ہے نا اور آنکھیں بند کر کے خوشبو سونگتا اور کھا رہا ہوں جیسے چامپیں کھا رہا ہے کہتا میں تو اس طرح زندگی گزارتا ہوں تو بات وہی ہے ہمیں پڑوس کی چامپوں کی خوشبو آتی ہے اور ہم نیال ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہم چٹری روٹی کھا رہے ہیں یار بھلی مانس کیا مقدر ہمارا نہیں نہیں اگر یہ سوچو گے اس چٹری روٹی کا بازر بھی کماؤ گے اور چامپیں تو تمہیں دینے والا ہے نہیں کوئی وہ تو ملنے ہی نہیں تمہیں اسے چپ کر کے چٹری روٹی کو اللہ کینے ہم سمجھ کے جھوم جھوم کے کھاؤ یا اللہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چٹری روٹی نصیب نہیں ہے تو نے مجھے یہ عطا کی اور ایسی عطا کی کہ میں کھانے کے قابل بھی ہوں کھانے کے قابل بھی ہوں لکھا امام غزالی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے ایک شخص نے مفرز غریب نے شکایت کی کسی اللہ والے سے کہا کہ بڑا افلاس ہے مفرز غریب ہوں بڑا پریشان تو حضرت فرمایا کہ بھائی اللہ کو شکر کر وہ صاحب دل تھے کہا کہ اللہ کو شکر کر خدا نے تجھے بڑی نعمتیں دے رکھی کہا جی کیا نعمت دے رکھی ہے کچھ بھی دیں یہ کھانے کو دعوت کی روٹی بھی نہیں ہے بھوکے پھر رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کیا تو اس بات کے لئے تیار ہے کہ تیری آنکھوں کی بینائی لے لیں اور تجھے دس ہزار درم دے دیں تو تیار کہا نہیں جی نہیں میں آنکھیں نہیں دیتا کہا کیا اس کے لئے تیار ہے کہ تیری کانوں کی شنوائی لے لیں اور تجھے دس ہزار درم دے دیں نہیں نہیں میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں کیا تو اس کے لئے تیار ہے کہ تیری زبان کی گویائی لے لیں اور دس ہزار درم تجھے دے دیں نہیں جی نہیں میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں تو کہا فرمایا کہ ناک سے سونگتا ہے تو تیرے آنکھوں کی سونگنے کی قوت تیری لے لیں دس ہزار تجھے درم دے دیں نہیں جی نہیں اور تم ہاتھ سے پکڑتے ہو قوت لامسہ محسوس کرتے ہو لمس کی طاقت لے لے دس ہزار درم دے دیں گوہ کہ تیرے حواس سے خمسہ زہرہ میں ہر ایک حواس کے بدلے میں تجھے دس ہزار درم دیں پچاس ہزار درم تجھے دیں تو کیا اس کے لئے تو تیار ہے کہا نہیں جی نہیں میں تیار نہیں ہوں کہا کہ یہ پچاس ہزار کی مطلعہ نے بغیر مانگے تجھے دے رکھی ہے اس کا تُو نے کیا شکر کیا ہے بس بات وہی ہے وہ ایک اللہ والے بیٹھے تھے بوریا لپیٹا ہوا تھا ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ کو شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو کوئی گزرا کہا کہ بھئی آپ کو کیا نعمت ملی پہننے کو کرتا نہیں لگانے کو بٹن نہیں کھانے کو روٹی نہیں لیٹنے کو بستر نہیں پہننے کو جوتے نہیں شکر کی اس بات کا اللہ اوپر اس اللہ والے نے کیا بات کی اللہ اوپر اس اللہ والے نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے رکھی ہے ایمان کی دولت دے رکھی ہے قرآن کی دولت دے رکھی ہے اور نبی آخر الزمان جیسا نبی دے رکھا ہے یہ تین نعمتیں ایسی ہیں میں تو ان نعمتوں کا شکر کر رہا ہوں جب ان نعمتوں کا شکر حق ادا کروں گا پھر اللہ سے روٹی مانگوں گا آج اصل میں ہماری نظر اس پہ نہیں ہیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے قرآن کا خزانہ دیا ہے اور نبی آخر زمہ کی ذات ہمیں عطا کر دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کا اگر شکریہ کرتا رہیں تو قیامت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے مومن کے لیے تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی حیثیت نہیں وہ یہ سوچے کہ یہ تین بڑی نعمتیں اللہ نے حیثیت عطا کی ہیں